موسیقی آپ نات اکال پرک واہگرو آپ نات ہے مالک ہے نتی سبجہ کی جا کی جس دی ساری سرشتی جڑی نتی تو پاو نتی ہوئی ہے نتھ پائی ہوئی ہے اکال پرک دے حکم روپی نتھ بچ سارے تورے پھر دیں ستگرو مہرہ سچے پاس شاید کر کے فرمو دے نے کہ جس پرکار جتھے بھی جانا ہے نک نتھ خسما ہتھ کرت تکے دے جہاں دانے تہاں کھانے نان کا سچ ہے مالج کہنے ساری سرشتی دا مالکو آپ ہے ناتھ بھی آپ ہے نتھ بھی انہیں پائی ہوئی ہے جدھر جی کرے ادھر لے جاندہ ہے جیڑی جی کرے جون چپا دندہ ہے جیدہ جت کرے پلا کر دندہ ہے توسی کا دے ناتھ ہوں ادنی کے دیر رہوں کے دنیا چھے اکھیر توسی جے نہیں سی تاہتھے کی نہیں سی تاہوی اس طرح دنیا چل دی سی جدھو توسی نہیں ہوں مگے تاہوی اس طرح کام چلی جانا توسی ہے کی چیز سو کہنے لگے مارا جی جیڑا ناتھ ہوں دا ہے یہ بڑی کمائی ہوں دی یہ دیکھو ردیاں سدھی آ جاندیاں نے شکتیاں آ ہوں دیاں نے مارا سچے پاشا کے انہیں نام دے راسناڑوں سب چیزیں تھلے نام دے سواد تو سب چیزیں تھلے ہیں مردھ سدھ اورا سادھ یہ ردیاں سدھیاں دا ہوری سواد ہے اورا صدارن بیاکتی لئے یہ نہیں بڑا اورا سادھ بیاکترن تے بدات والے لئے اورا دا رکھ ہے اورن اورن دا مطلب پڑھدہ ایردیاں سدھیاں مان دے او تے پڑھدہ پا کے نام دے سواد تو بنجا کر دیا انسان یہ رد سدھ سب وہ ہے نام نہ بس ہے من آئے مو ہے جو دو نہیں شادی ہندی او دو جیو اجاد ہندہ پھر ہوری ہوری اس طریق ہے ہون کہنے لگیا بیاہیا گیا ہون نہیں آسکدا ہون دو ٹیم نہیں آسکدا ہون نوکری ہوگی ہون بچے ہوگے بچے اندیج مو ہے ہون پاٹھ بھی نہیں ہندہ ہے کیونکہ ہون بال بچے ہیں دے کام بد گئے ہیں یہ سارا کچھ نام نہ توڑ دے اسے اتنا ردیاں سدھیاں بھی ایک پروار ہے انہ دا مان ہے انہ دا ہنکار ہے سو اس کر کے رد آنڈی توٹنا آونی ردی کہہ دینے ہیں جنہ مرضی آنڈا برتائی جاؤ مکدہ ہی نہیں ہے پانچ کلو جلیبیاں لے کے اتے کپڑا پا کے ردی بڑا جے برکانوڑ لگ جے جنہیں مرضی لوگ کھا جانو مکدہ ہی نہیں ہیں سدھیاں ہندیاں نے آنما میمہ گرما لگما آدک اٹھارہ نے آٹھ مکھ سدھیاں تے داس گاؤن سدھیاں دور دی گل سننی نیڑ دی گل سننی اچھا مطابق چلاؤنا بشت سدھی ہے پہلا بھی کئی بار نلا نرنہ آ چکیا اوڑ کے چلے جاناں کسی رہ مان دی گل جان لینی کسی تھی دے ہی وچ پرویش کر جاناں دیو تے آنڈا ملکے کھڑنا یہ بھی ردیاں سدھیاں چیاناں ہوں دا بہت پیسہ بنا دینا کسی نو بچہ دے دینا اے بڑیاں 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 چیزیاں مہاراج کہنا ہے اے ردیاں سدھیاں ندھیاں ندھی چاہو دا ہے ندھیاں چاہو جیڑیاں ہوں دیاں نے سونا چاندی ہیرے موٹی جوارات آدک اے ندھیاں نے یہاں ردی سدھی ندھی تین چیزیاں ہوں دیاں پراب کا سمرن رد سدھ ناو ندھ ہون دو جے پچھو چیز دس میں پاس شاہ کہیں دے رد سدھ کارمو سب ہوئی ناڑے ردیاں سدھیاں مانگیاں بھی ہیں دو تریقے نے دے ایک تا ردیاں سدھیاں دے چیلہ بڑ جاناں ایک ہندہ ردیاں سدھیاں سوتے سدھ برتن سانویں نم دیکھن دی لوڑنا پوے اپنے آپ ہی کم ہندے جاناں اور ردیاں سدھیاں کئی تا ردیاں سدھیاں دے دا سبان جاندے انہوں نے تا ناند نہیں ہوں دا اے ردیاں سدھیاں نے سورتہ نے شکلہ نے سندر صروف نے گینے پائے ہوئے نے اے بندے دا مو پہ جاندہ پھر نام جپنہ چھاڑ دندہ نام نو ہولی ہولی جپن کو روک دیاں نے کیونکہ نام دی خشبوتے مردیاں نے نام نو ہولی ہولی جپنوں روک بھی دندیاں نے تے بندے ہوتے اپنا کابو پا لین دیاں نے مہاراج کہنے جیڑا بندہ انہ دے دین ہو گیا اور جت ست گواہ بیٹھ دا اپنا تے نام نانو پھٹ جاندہ پریتیا ہو جاندہ اس کر کے پائے جو نہیں ردیاں سدھیاں نے ہور ناندہ سواد ردیاں سدھیاں ہور تیکے نال برتنے انہ دے داس نہیں بڑھنا انہ نو اپنیاں دسیاں بڑھا کے گرسک وردہ گربانی راہی جڑیاں جت سدھیاں مل دیاں نقصان نہیں کر دیاں پر ایک عام جڑے باہر لے منتر جنتر تنتر نہیں انہاں لائے جیڑے کئی لوگ جت سدھیاں پراکت کر دیاں انہاں نقصان کر دیاں بہت یہ دیکھ بھی فرق ہے جت سنو چیزیں گربانی راہی پراکت ہون دیاں انہاں دا باناں بھی ساڑے ٹنگ دے ہوندہ جیڑیاں باہر لیں جت سدھیاں نے جاں تاکت آنے انہاں دا باناں بھی ساڑے والا نہیں ہوندہ یہ بھی فرق پیندہ بانے دا بھی فرق پیندہ پھر انہاں نے سنو صحیح گائیڈ بھی کرنا ہوندہ جی کوئی گالت گالت کرنے لگی یہ تاں ناری قید اندھیاں آ کم اینی کرنا گرنانک ساو دا حکم نہیں کیوں کہ وہ مہاراہ جی دین نے کہ مہاراہ جی دین دیتیاں ہوئی یا نہیں کہ جیڑی گربانی تو بار ہوگئے لوگ پرابط کر دے شکتیاں وہ سنو تھوڑے جائے پریشان کر کے نرکہ بازنو زیادہ لے جانے سو ستگرو مہاراہ سچے پاہشاہ کہنے جی ساڑے کوڑ کام واسطے بھی بندے نے سارا کارج کر دے نہیں ستگرو کہنے ساڑے کوڑ سنجوگ ہے بجوگ ہے دو ایک کار چلا دے ہیں جیڑا سنجوگ بست آونا بجوگ بست جانا دنیا بچوں سنجوگ بست پرابطی ہونے کسے پدار تھا دی کہ بجوگ بست ہو دے بچھڑ جانا یہ سنجوگ بجوگ ساری سریشتی دی کار چلا دے نہیں سنجوگ نہ کر کے آپاں کٹھے ہونے ہیں بجوگ نہ کر کے آپاں بچھڑ جانے ہیں گروہ مہاراہ سچے پاہشاہ ارداس کر دے نے پرمیش رکھ کے کہنے سے سنجوگ کر ہو میرے پیارے جت رسنا ہر نامو چارے اکال پر خنو بینتی کر دے نہیں یہ واہی گروہ او سنجوگ بخشو جیدے کر کے نام جپن لگ جی سہی پیارے میل جنہ ملیا تیرا تبیتر نام جتا ہوئے لیکھے آپ ہے پاگ مہاراہ جے جڑا بندہ پکت ساڑی اے پھر بند دے ہاں سی مہاراہ گورنانک دیو جی کہنے تُس ہی تاپنا چھاندہ بند دے ہونا اکال پرخ نے پہل نہیں چھاندہ بندیا ہی ہویا کہ میں کہنے لکھ دات جوت بڑی آئی جنہی کسے بندے نو دات ملنی ہے جنہی کسے اندر جوت پرگٹ ہونی ہے جنہی بڑی آئی ملنی ہے دکھ سکھ ملنی ہے ایک بندے دے پاگگاں بیٹھ پہل نہیں لکھیا ہوندہ ہے اس کر کے ایسی کہنے ہیں سن یوگ و یوگ دو ایک کار چلاب ہے لیکھے آو ہے پاگ ہر ایک بندے دے آپ کو اپنے پاگ نہیں وہ دے پاگگاں مطابق کسے انہوں بہت کوئی مل جاندہ ہے کسے دے پاگ ہے یہ ہوندے انہوں تھوڑا ملدہ ہے اس کر کے صدہ انہوں جنہوں نروتر کرتا تا کہنے ہیں مہراج تو انہوں مطابق دیکھ دیں تسی تامنہ تسی ساڑھی کسے چال چھ فس دیں عام بندے نے تاسی انہیں کچھ فس آ لینے مارے جی چی بندے تا ساڑھے ہوتے ہیں آ کے چرنا تے ڈگ پہنے بلے بلے انہی شکتی ہے تسی نہیں دگے تو انہوں مطابق دیں مہراج آدھے تو انہوں مطابق دیں گرنان کے دے مہراج کیا نے مہیننوں کا دا مطابق دیکھنے تسا آدیش تسا کال پرخ نوں مطابق دیکھو مہیننوں کا دا مطابق دیکھنے شریر نوں کی مطابق دیکھنے جیڑے شریر میں ناس ونت ہو جانا اس شریر نوں کا دا مطابق دیکھنے نرنگکار نوں مطابق دیکھو تو او دا سروپ کیسا مہراج کیا نے آدھ جو سارے آدھ روپ ہے پر او دا اپنوں پتا نہیں کی قدوں گدا ہو نیل مایا کارک تو رہت ہے نیل اکاش آدک تتہاں تو رہت ہے پنجہ تتہاں تو رہت ہے نیل پھوڑا پہندہ جرا مایا کلنک یہ ساریاں چیزیں نیل وچی آجانے ہیں اناد آناد او آد تو رہتا کال پرک واہ گرو جیدہ کوئی آد انتنی ہے اناہت جو ایک راست ہے ایک راست چل رہا ہے جڑی اوہنگ کار جڑی اوپر کار ہے اوہ ناہتی ہے ایک راست لگاتار رہن بڑا ساریاں کالنہ میں وچ آج سچ جگ آج سچ ہے پی سچ نانکوسی پی سچ جگ جگ ایک ویس جگہ جگنتہ وچ جسا کال پرک دا ایک کوئی ویس رہنڈا ہے بدلنا نہیں ہے صاحب میرا نیت نوان صدا صدا داتار اوہ صدا ایک جیسا ہی ہے کدھے نا کڑ دا ہے نا بڑ دا ہے نا جم دا ہے نا مر دا ہے جی دے وچ کوئی وکار ہی نہیں ہے صدا ایک جیسا جو رہے صد چیتنا انندس روپ ہے جو انہوں کہنے نے واہ گروہ اوہ اکال پرک واہ گروہ ہے اس پرکار مہاراجی نے صدا نو نرطر کر دیتا ہے اس پاوڑی دے بچ تو اگے جا کے سرشتی دا پھچھنگے کمیں بڑیں کتھوں بڑیں وہ مہاراجی پھر کرپا کر دینگے تو مہاراجی نے جس پرمیشر دا ایسا شروع پہ آدیس تس ہے آدیس آد انیل اناد انہت جگ جگ ایک کو ویس باہ گروہ سچے پائش شاہ بکششاں کر رہے ہیں اپنے دے ایک کا ماہی جبت بھی آئی ایک کا ماہی جڑی ہے اصل وچھ ایک کا ماہی پرمیشر آ پی ہے دور جہ دہن کوئی اٹھے ہندہ ہی نہیں آپ ہی ایک کا ماہی بڑھ جان دے لیں آپ ہی سب کو بڑھ جان دے لیں ماہی دے رہا ہی سیسٹی بھی رجنا کر دے لیں ایک کا ماہی جڑی ہے ایک ماہ جو گتے ویائی سو جنہ پرمیشر نال ماہ دا کلپ تداتم سبند ہندہ ہے جو گتے تو پاو جو جڑی جو گتے ویائی تو پاو جنہ پرسوتہ پاو نو پرابط ہوئی اوہ جو یہ سیسٹی دے رجنا ہوئی ایک کا ماہی پہلہ انہیں تین گوڑا دے رجنا کر دیتی ایک کا ماہی جو گتے ویائی کلپ تداتم سبند کی کی جہا ہے یہ کلپ تداتم سبند بارے دیکھئے یہ آگ ہے آگ بڑھ دے وچہ پا لوہا رکھ دیئے نا لوہا ہولی ہولی لال ہو جان دا تے پرکاش کرنے لگ جان دا لوہا یہ آگ بڑھ دے وچہ پہنڈ کر کے لوہا لال ہونگا تے پرکاش کرنے لگ جان دا یہ ایدہ ایک روپ ہے پھر ایسے بچہیں دھوچیں سکتا ساڑن دی ہے اوہ گرم لوہا کسے پھنڈے نا لا دی ہے ساڑ جان دا تیجی چیزیں دے چھے لوہے چھے گرمیش یہ تین گل لائے دے چھا جان دی آنے کلپ تداتم سبند جی میں آگ دے وچہ لوہا پاوڑتوں اوہ لال بھی ہویا ساڑن دے سمرتھا بھی ہوگی ٹھوڑھ دے وچہ گرمیش بھی آگی پھر یہ اوہ سے لوہی نوہ آگی وچہوں کٹ کے اپنا باہر رکھ دیئے کانٹے دو کانٹے بعد ان کانٹے بعد بھی کوئی ٹھنڈا ہوکے اپنے واپسوں سے روپ بچی آ جاندہ دوسرا پرمان ہے جا کلپ تداتم سبند جھگت بھی آئی وچہ جی میں بلاور ہے سب ٹک کہہ دینے انہوں بلاور بھی کہہ دینے یہ جنہ بلاور ہوں دا بلاور چکتا رنگ ہوں دا پار درشک بھی ہونتا ہے ہیرے پہ بلاور بچین ماہ بھرک ہے کہ ہیرہ پار درشک نہیں ہونتا ہیرے وچھوں پرلے پاسے نہیں دیکھا جا سکتا بلاور میں لال رنگ دے کاغج اپر رکھ دو بلاور سارا لال ہو جاندا پھر کاغج کر دو تھلیوں چٹا رکھ دو چٹا ہو جاندا نیلا کاغی رکھ دو بلاور نیلا ہو جاندا بلاور دے تھلے جہائے یا کاغی رکھتا بلاور اوہ جو رنگ دا ہو جاندہ بعد بچے فیروائے جو ہو جاندہ ایسے اتنا برم جدو آئے ہیں برم جدو مایا سنجھوکت ہندہ بلاور دیوستہ بچے ہندہ ہے جنہ چر مایا رہی انہ چر اشری روپ ہو جاندہ ہے جدو مایا پاس سے کرتی برم ایک پاس سے ہو گیا تو اپنے اصلی روپ بچے فیر آ جاندہ ایسے اتنا جدو کلپت دا اتنس واندھ لوہی دا پرمان دوتا ہے اپنے اے مایا جد روپ ہیں جنہوں نے اچھ برم دی جوت پہن دی ہے برم دی جوت پہن کر کے اے مایا تن روپ پہن کر جاندی اپنے برم دی جوت پہن کر کے اے مایا دے تن روپ اپنے آپ ہی بھن جاندے اجام ایک لوہ سفٹک کرشنا اچھندوگ اپنشدلچ لے شاک ایس چیز نوں اجا اجنمی جنم تو رہت ہے مایا دے بھی کوئی جنم نہیں ہے نا اے دا مرنی ہندہ کوئی میک ہندی ایک اجا میک لوہ ہندی ہے اے جیڑا رنگی دا لال رنگ سفٹک ہندہ چٹا رنگ تے کشنا ہندہ کارا رنگ ایک کا مای جگت بھی آئی اے ایک کا مایا جنوں جگت سنجگت ہو کے جھڑی پرمیسر نار بھی آئی تو پاہ پر سوٹا پاہو نو پرابت ہوئی تا اے مایا نے تین گونا نو جنم دیتا ہے جی دے بیچ تین گونا دے تین رنگ جنمی نجے دے لوہ تو پاہو لال سفٹک تو پاہو چٹا کشنا کارا لوہ رجو گونا ہو گیا سفٹک ستو گونا ہو گیا چٹا رنگ اتے اے دے نال جنہ کشنا کارا رنگ ہے اے ہو گیا ساڑا تمہ گونا ہون اے تین گونا جیڑنے اے تین گونا توکے پھر ساری کریا شروع ہندی ہے تین گونا دے چھ مکھ نے جنہیں بارا رنگ نے بارا رنگاں بیچ ساریاں فوڑوں بڑھ جاندیاں ہیں اے ستنا سیٹی تینہ رنگاں جو بڑھائی پرمیشن نے رنگی رنگی پاتی کر کر جنسی مایہ جنہوں پائی اوہی رنگ نے سارے اے تینہ رنگاں بیچ ہے سریٹی تینہ رنگاں توکے جنہیں مرجی رنگ بڑھا لاؤ مکھ رنگ ست نے ستہ رنگاں تو سارے رنگ کے جنم لگ دے نے اے سی پرکار تینہ رنگاں تو سریٹی نے یہاں راچ دیندے نے ہون جیدے میں ستہ رنگاں بہتا بچ ہندی تے رجو تے تمہ سمانتا تھوڑے تھوڑے ہندے نے ستہ رنگاں بہتا جاندے ہیں رجو تے تمہوں تھوڑا تھوڑا ہے اوہ دے بچ پائے گی پرمیشن دی جوت پرکاش پا دی اوہی رنگاں نے اے مایہ نے ہی ایشر روپ تارن کر لیا تے ایشر روپ تارن کر کے ہی یہ سریٹی دی رچنا کر دی ہے پرمیشن دی ستہ لائے کے جب میں یہ سریٹی دی رچنا کر دی جیو نوکے میں بنا دیا ہے رجو تے تمہوں گون جیڑے نے انہ دی پردانتا ہندی ہے تے ستو گون دی چھوڑی انشن دی ہی میں دس پرسنٹی ستو گون ہے بھاکی دے جیڑے نے بہت انہیں تمہوں گون تے رجو گون ہون کر کے اے اپنا جیڑے جیو بیٹھیں اپنا بن دیا رجو تے تمہوں گون دے سنجھو کتا اپنے بچے تک کوئی تمہوں گون ہی بہت گسے کھوڑا آدمی ہے بڑا ماریاں چیزیں کھان بڑا بھی اپر ایتھے کٹی آن دے تمہوں گون ہی آن دے رجو گون ہی جی ستو گون ہی پہنچ دینے تھے اے اس پرکار مایا جیو دی رچنا کر دی ہے پرمیشن اے نو جڑ نو ستہ دن دا جڑ روٹ مایا نو ستہ دے کے سریٹی دی رچنا کر دا جڑا پرمیشن نے مایا نو اپنی ستہ دے دیتی تا مایا نے سریٹی دی رچنا کر دیتی تن گون بنا کے تن گونہ تو دے سوکھن پانچ تات شرد سپرسرہ سروپ گند بنا کے اگر پانچ ستھون تات کھڑے کر دیتے پانچ ستھون تات جڑنے ہیں وہ سارے نو پتہ ہی ہے کہ آکاش ہے ہوا پھر پانیاں ترتی آگنی ہیں اے پانچ ستھون تاتا تو پھر گون کے مٹے پچی پر کرتیاں بنا آکے آتما نو بنا آتا پرمیشن نے تو اس طرح مایا دی راہی ایک کا مای جگت بھی آئی اے جو جنے پہلہ تن گون بنائی نے پرمیشن نے تن گونہ تو آکے سریٹی دی رچنا جنہ پرمیشن جی کی کر دی نے سریٹی دی بناونا ہوئے جنہ پرمیشن دا پھرنا ہو گیا بناونا ہے تو اپنا پرتیبیں پہ مایا بے چپا دندے نے تے سیسٹی بن جاندی جنہ پھرنا ہو کے نہیں بنونا پرتیبیں پہ کھٹ لندے نے مایا جڑ ہو کے ختم ہو جاندی ہیں جنہیں پہلہ بھی پرمان دیتا سی کہ جیتا آپ پاس ساری دنیا دیکھنی ہیں تو اکھاں کھول لو ساری دنیا چھینچ دیکھ لو نہیں دیکھنی تا اپنی اکھاں بند کر کے سو جاؤ پھر کچھو نہیں دیکھ دا ہونتا آپ پر دن بھی دیکھ دا اکھاں کھول لو نارک تو پھو بھی دیکھ دی ہے جی سو جاؤ پھر تو پھو بھی نہیں دیکھ دی چاندن بھی نہیں دیکھ دا کوئی بندہ بھی نہیں دیکھ دا سب کچھ ختم ہو جاندہ پیشت نہیں جنہوں سیسٹی بھی رچنا کر دینے پرمیشت اکھاں کھول لو دنیا ہی مایا دیتے پرکاش پا دن دینے ساری سیسٹی بن جاندی جنہوں کہنے میں انہیں ایک روک ہو جانواں تا اپنی اکھاں بند کر کے اپنے سرے سوے روک چندرنو لین ہو جاندے نے وہاں انہ کی فرق ہے جنہوں اپنے سوے روک چندرنو لین ہندے نے سیسٹی بھی ناری ختم ہو جاندی ہے انہوں کہنے کلپ تداتم سبند ہے ایک کا مای جگت بھی آئی ایک جو نہیں مایا ہے وہ جگت جنہوں جوڑی ہے تاں بھی آئی پرسوٹا پا اب نو پرابت ہو کے تین چیلے پروان رجو گوڑ تما گوڑ ستو گوڑ روب چیلے جیڑ سیگے سپتر یہ تین پتر نہیں مایا دے اگے مایا نے نا تنہ نو پھر کس پرکار بنایا رجو گوڑ تو جیڑا ہے یہ برحمہ نو جنم دیتا ہے سریسٹی نو بناونا جو ہے ہون سریسٹی بھی پالنا بھی کرنی ہے تاں پھر جا کے ستو گوڑ تو بشنو نو پیدا کیتا ہے تے لو کننا تھلے آجندے نہیں ہے مایا مایا تو تھلے تین گوڑ بڑھے تنہ گوڑا تو تین دیو تے بندے نہیں ہونہ نو جنم دے دن دی ہے پھر اگے سریسٹی ہن باد دی گئی باد دی گئی ہے تاں بڑھے ہو چلے مارنے بھی نا تماؤں گوڑ چیلے شیو جی نو پیدا کر دیتا ہے چل بھی سریسٹی دی خاتمہ تون کرنا جا کے سو اس پر کار مارا ہے کہنے تین چیلے پروان اے تین چیلے دا پار تین پھتر بڑھن کے مایا دے تو مایا اے نا راہی سارا آپنا کرم کر دی ہے سریسٹی دی رچنا کر دی ہے تاں مارا جی آپانو سمجھاؤ دیا ہویاں سدھا نو کہیں دینے نا آپانو سمجھائی جاندینے کہ یہ نا بچوں ایک سنساری جڑا سنسار دی پالنا کر دا ہے بشنو جی مناتے ایک پنداری جڑا پندارے برتان دا ہے سنساری جڑا برمہ ہے سریسٹی دی رچنا کرن بڑا پنداری جڑا بشنو ہے پندارا برتان بڑا ایک لائے دی بان ایک کچھری لاتے بیٹھ دا ہے اتھو اللائے لیتا لیتا ہم دی سماغتی کرن دی ناس کرن دی آدھتا جینا جڑا ساری سریسٹی دا ناسی کردہ جڑا باہی دردہ حکم ہو گیا پھر شیف جی ہونے آپانو دنیا دی لوڑ نہیں ہے اچھا جی اوسے ٹیم ہی ختم کردے ہیں سکینٹ میں نہیں لوڑا پھر ریکٹر پماندے ہیں جڑا پچھاڑا ہونا گیارہ بارہ تے ہندہ پھر ہو جڑا سریسٹی دی خاتمہ کردہ عام تا اپنے چھے ساتھ تے ہندہ جادہ جڑا ساری سریسٹی دی مکونہ ہو دا ڈیارہ بارہ تے پھر چلا جانگا ہے ڈگری پھر ساری گن کے رکھنا اٹھے منگ پہاڑ بھی ایک کو جو کردے سمندر بھی ایک کو جو کردے پوری سریسٹی دا خاتمہ ہی کر سٹھ دے جنہوں بہت ہی دنیا دیکھ لیا بہت ہی بگڑ گئی ہم ترمتوں بے مکھو گئے ہم لوگ ناس تک جادہ ہو گئے ایک بار اس طرح کیتا بھی سینہ نے سارے انہیں صلاح کیتی بھی سریسٹی تب بہت زیادہ بگڑ چکی ہے نا سارے انہوں کی کریے کچھ انگا بندہ ہی نہیں صلاح کر کر کے جہاں شیف جی کو کٹھے ہو گئے کہنے توسی صلاح دو ہن کی کریے شیف جی کہنے سوکھا ہی کام ہے میں تھا نوں یہ صلاح دنا برمہ نوں کہنے سیسٹی دوارہ را چلو یہ جیرے بگڑ گئے نا لوگ یہ نہیں ہن ستر سکتے کہنے کی کریے کہنے میں دو تنک منٹے نوں تھلے پانی کی دوبیا دےنا ترتی نوں جن نے ایک ترتی باقی بچی ہوئی ہے نا پانی تو کہنے میں ساری نوں پانی کی دوبیا دےنا دو چار منٹ لگنے ہیں سارے اٹھ جانگے پوری سریسٹی نوں ختم کر دنے آپ ختم کر کے دوبارہ ساری بنا دنے یہ نمی سریسٹی بھی ساجنہ کرنے تاں لوگ ترمی بندنگے یہ جیرے بگڑ چکے نہیں انہوں دی خاتمہ ہی کرنا چنگا اس کر کے شیف جی نوں حکمہ کالپرکھ دے ہندہ کہ سریسٹی دے خاتمہ کر دے ہوں تو وہ نارا ناری خاتمہ کر دنے پر کہنے دنے ایک تنے اپنی مرجی نہیں کر سکتے یہ وہ تیس پاہا ہے تیس سسنو آنکڑ جی میں تیس واہگر نوں پاندہ تیوہ چلاہا ہے اوہ میں بایا نوں تنہ گنہ نوں تنہ دیوٹیانوں پوری سیسٹی نوں اینہ دے راہی چلاہاں گا کیونکہ ساری چیزیں نہ بستھار تھلے تھلے جنہ مرجی کری جائیو اینہ دی پردان جیڑیو مایا ہے مکھ روپ دے بچے مایا دے دین تنگون نے اوہ دے دینی عبرمہ مشنو میشنے اوہ دے دینی پانج تاتنے اوہ دے دینی کام کرودنے اوہ دے دین سارا کوجہ جنوں قدرت کہنے آپاں قدرت کرکہ وسیعہ سوئے قدرت ہے بلہاری قدرت وسیعہ تیرانتنا جائی لکھیا اے ہی قدرت دسم پانج نے چندی کہی ہے کرپا کری ہم پر جگ باتا اوہ جگ نہ تھا اے سے شکتی نہیں گئے دینے مہاراست کے پانج نے ساری سیٹی لی رجنہ کیتی ہے جی تسپاویا تیوہ چلاویا ہے جی ہوگا فورمان پھر مانکرہ اس گھر کے فورمان دے جگہ تے فور پھور کہا کرو فورمان فورمان جی ہوگا فورمان جنے اکال فرخدہ فورمان ہندہ فورمان حکم نامہ سری کال تخصہ تو فورمان جاری ہندہ ہے حکم نامہ راج مہاراجہ نے فورمان جاری ہندہ نے سو جن ہوگا فورمان جنہیں فورمان جاری ہندہ اکال فرخ واہی گروہ والوں اینہ تنہ نو حکم ہندہ ہے تو او سے پرکاری چل دینے اپنی مرجی جرہ مطر بھی نہیں کر دے نہ کری سکدے اس کر کے اکال فرخ دے بچ اس سارے جانے او دے حکم انسار چل دینے اوہو بیکھا ہے اوہو نا ندر نا آوہ ہے اوہو اوہو جنہیں کھلا ہاہی نا انکڑ ہون کر کے اکھرہ اس طرح نہیں بولنا پہنے اوہو جنہیں اپا کہنے ہیں ایک تاں آو بیٹھا ہے ایک آو بیٹھا ہے ایک اوہو جوڑا سامنے کھڑا ہے ایک تنکھر بن جاندے ایک نیڑی بڑا بیکتی ایک تھوڑا دور ہے ایک اوہو اور مرا سچے پاس شاہ جی ہے تا واہی گروہ نیڑی پر پرماتمہ باروں نے اشارہ کر کے کہنے اوہ واہی گروہ بیکھا ہے اوہو نا ندر نا آوہ ہے اوہو تنہ نو تا دیکھتا ہی نہیں نا اتنہ گنا نو دیکھتا ہے نا تنہ اینا برمہ ہونہ نو دیکھتا ہے اوہو نجر آوہ دا بہتا ہے اے ہو ویڈان ویڈان ہوندہ حرانی بڑی حرانی لیگال ہے چلاؤں دا بھی انہ نوہ حکم بھی کردہ ہے پھر نجر نہیں آوگا یہ ترلے کر دینے کہ تے درشن دے دیو موسیقی